آج ہم پڑھیں گے functions of blood کے بارے میں اور اگر ہم functions کی بات کریں کہ blood کیا کیا function perform کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ blood میں جو اس کا liquid content ہے اسے plasma کہا جاتا ہے اور plasma کے اندر موجود ہوتی ہیں proteins اور proteins کی بات کیجئے کہ proteins کیا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ biomolecule ہیں جو carbon, nitrogen اور oxygen سے مل کے بنی ہوئے ہیں اور یہ جو proteins ہیں یہ osmotic pressure کو maintain کرتی ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ proteins کون کونسی ہیں اور کونسی protein جو ہے وہ کتنا osmotic pressure کو maintain کرتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ plasma کے اندر جو مینلی ہمیں protein نظر آتی ہیں وہ albumin, globulin اور fibrinogen اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ albumin کے رول کی بات کریں کہ وہ کتنا رول پلے کرتی ہے osmotic pressure کو maintain کرنے کے لیے مطلب یہ کہ یہاں پر اس کے اندر جو liquid content ہے, water content ہے وہ جو pressure وہ کتنا بل کر رہا ہے اس میں albumin کا 75% رول ہے اس طرح سے globulin کی بات کیجئے تو اس کا 25% رول ہے اور اگر fibrinogen کی بات کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ almost اس کا کوئی رول نہیں ہے osmotic pressure کو maintain کرنے کے لیے اب اگر ہم further functions کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ blood جو ہے وہ ہماری body میں, پوری body میں circulate کرتا ہے اور وہ circulate کر رہا ہے تو it means کہ وہ جیسے کہ ہم نے پہلے discuss کیا تھا تو اگر ہم دیکھیں کہ blood جو ہے وہ کون کون سی چیزوں کو transport کرتا ہے تو blood nutrients کو materials کو cells تک اور اسی طرح سے cells سے جو different molecules ہیں ان کو body کے دوسرے حصوں تک لے کے آتا ہے تو اگر ہم one by one discuss کر لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم nutrients کی بات کر لیتے ہیں nutrients اور اس میں خاص طور پر اگر glucose کی بات کیجئے جو کہاں پر بن رہے ہیں glucose جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کو digest کیا جاتا ہے digest کرتا ہے ہمارا digestive system ہماری body کا وہ system جو کھانے کو حضم کرتا ہے digest کرتا ہے تو وہ food کا breakdown کرتا ہے simple components میں جس میں nutrients ہیں اس میں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ glucose بھی ہے پھر اس کو وہاں سے blood کے ذریعے سے transport کیا جاتا ہے body کے دوسرے حصوں تک اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو nutrients ہیں یا glucose ہیں ان کو deliver کیا جاتا ہے body کے ایک اور organ تک جسے کہ liver کہا جاتا ہے اب اگر ہم transportation کی بات میں فردر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری body کے اندر special قسم کے cells ہوتے ہیں secreting cells secreting cells انہیں کہا جاتا ہے جن میں یہ ability یہ صلاحیت ہو کہ وہ کچھ chemicals کو release کر سکتے ہیں بنا کے ان کو secret کر سکتے ہیں باہر نکالتے ہیں اپنے جہاں بنیں اس جگہ سے تو ان والے cells کو کہا جاتا ہے endothelial cells یا پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ cells مل کے structures بناتے ہیں جنہیں clans کہا جاتا ہے اور یہ جو پورا system ہے یہ کونسا system ہے endocrine system تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا blood ہے وہ کیا کرتا ہے یہاں پر جو chemical release ہو رہے ہیں ان secreting cells جنہیں کے hormones کہا جاتا ہے ان hormones کو transport کرتا ہے جہاں پر وہ بنے ہیں اس جگہ تک جو ان پر چاہیے مطلب یہ کے target cell تک جیسے یہاں پر ہم diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے بننے کی جگہ ہے جہاں وہ form ہو رہے ہیں synthesize ہو رہے ہیں وہ کونسے secreting cells یا glans وہاں سے انہیں پور کر دیا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے blood vessels میں تاکہ یہ blood کے ذریعے سے کیونکہ blood جو ہے وہ circulate کر رہے ہیں پوری body میں انہیں transport کر دیا جائے body کے اس حصے تک جہاں پر ان کی ضرورت ہے اور ان cells کو کہا جاتا ہے target cell تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ blood transport کرتا ہے hormones کو جو کہاں پر بنتے ہیں produced by glans اور glans ہیں وہ کس کا part ہے کس کا حصہ ہے ہمارے endocrine system کا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو blood ہیں وہ gases کو بھی transport کرتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ oxygen کو transport کیا جاتا ہے lungs سے body کے cells تک اسی طرح سے cells ہوئی وہ metabolic process کے result میں بناتے ہیں carbon dioxide اور carbon dioxide کو وہاں سے collect کر کے کہاں پر پہنچایا جاتا ہے lungs تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ lungs پھر فردر انہیں body سے باہر excrete کر دیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ blood جو ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ metabolic process کے result میں جو waste materials ہیں جو بنتے ہیں ان کو collect کرتا ہے اور ان کو collect کر کے body کا ایک اور organ جسے کہ کدنی کہا جاتا ہے وہاں تک لے کے آیا جاتا ہے تاکہ انہیں body سے باہر excrete کیا جا سکے اس کے لئے اگر ہم diagram دیکھیں جسی ہاں پر ہم اپنی diagram میں دیکھ رہے ہیں transportation اور اس میں gas کی transportation دکھائی گی ہے کہ gas میں ہم دیکھتے ہیں کہ lungs سے کہاں پر آئے گی oxygen blood میں blood plasma سے پھر فردر ہم دیکھتے ہیں جو کہ کہاں پر موجود ہے tissues کے آس پاس موجود ہوتا ہے جسے interstitial fluid کہا جاتا ہے وہاں اور پھر وہاں سے کہاں پر آ جائے گی cells میں intracellular fluid میں cells کے اندر جو fluid ہے اسے intracellular fluid کہا جاتا ہے اسی طرح سے cells جو carbon dioxide produce کر رہے ہیں انہیں collect کیا جاتا ہے blood میں لائے جاتا ہے اور blood کے ذریعے سے lungs اور پھر lungs سے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم exhale کرتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں جو تو oxygen کا intake اور اسی طرح سے carbon dioxide کا excrete کیا جاتا ہے باڈی سے باہر بھیجا جاتا ہے اب اگر ہم nutrients کو دیکھیں تو جسے یہاں پر ہم diagram دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی food آپ intake کریں گے کوئی بھی کھانا آپ کھائیں گے اس کو digest کر دیا جاتا ہے digestive system کا ایک دکھایا وائے organ جسے کہ stomach کہا جاتا ہے جو کہ represent کر رہا ہے یہاں پر digestive system کو ہم دیکھتے ہیں کہ digestive system اس کو digest کرنے کے بعد جو nutrients ہیں وہ کہاں پر بھیج دیا جاتے ہیں blood اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں intestinal fluid کے ذریعے سے انہیں بھیجا جاتا ہے tissue cells کے پاس اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو water کا exchange ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے blood کے ذریعے سے اب اگر ہم بات کریں further جو nitrosinous waste ہی بات کی تھی ہم نے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو nitrosinous waste ہے جو cell produce کرتا ہے ان کو transport کیا جاتا ہے kidney تک اور پھر kidney further انہیں باڈی سے باہر excrete کرے کر دیتا ہے اب اگر ہم further functions کی بات کریں تو ہم نے بات کی تھی transportation کی کہ blood جو ہے وہ transport کرتا ہے اب اگر ہم protection کی بات کریں کہ blood جو ہے وہ ہمیں protect بھی کرتا ہے بچاتا ہے اور کن سے بچاتا ہے بہت ساری بیماریوں سے یا پھر بیماریوں کی وجہ بننے والے جو microorganism سے ان کو destroy کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ blood loss سے بھی بچاتا ہے اور blood loss سے کس طرح سے بچاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ blood کے اندر خاص قسم کے structures موجود ہوتے ہیں جنہیں کے platelets کا آزاد ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ yellow color میں جو شوک ہیے اگر ہم ان کو انسرکل کر لیں یہاں پر تو ہم دیکھ رہی ہیں کیا ہے platelets اور بہت سارے یہاں پر platelets موجود ہیں اب یہ جو platelets سے ہی کیا کٹتے ہیں اگر کسی جگہ پر کٹ لگ جائے یا زخم ہو جائے تو وہاں پر bleeding سٹارٹ ہو جائے گی خون بہنا سٹارٹ ہو جائے گا تو blood loss مطلب یہ کہ یہاں پر جو blood loss ہوگا اس کو بچانے کے لئے جو platelets ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں fibrenogen جو کے blood میں موجود protein سے وہ بچاتی ہیں blood loss اور وہ کس طرح سے بچاتی ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ وہ clot بنا دیں گی clot کہتے ہیں جمنے کو جو platelets سے وہ activate ہو جاتے ہیں activate ہونے کے بعد وہ blood میں مختلف قسم کی protein کو activate کرتے ہیں جس میں ہم دیکھ رہی ہیں fibrenogen جو کے پکڑ لیتا ہے اور ایک barrier سے بنا دیتا ہے رکاوٹ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو ایک راستہ مل گیا تھا blood کو فلو کرنے کا اس کو بلوک کر دیا جائے گا اس کو روک دیا جائے گا تاکہ blood loss نہ ہو تو اس طرح سے یہ بچاتا ہے blood loss ہونے سے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ blood کے اندر جو cells موجود ہیں ان میں خاص قسم کے cells ہوتے ہیں جنہیں white blood cells کہا جاتا ہے اب white blood cells میں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہوتے ہیں neutrophils monocytes اس کے علاوہ macrophages یہ کیا کرتے ہیں یہ phagocytosis کا process perform کرتے ہیں phagocytosis جس کے ذریعے سے یہ virus bacteria یا pathogen pathogen کہتے ہیں disease causing agent جو کسی بیماری کی وجہ بن سکتا ہے یا ان کو engulf کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ ان کو نکل لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی virus bacteria body میں انٹر ہو جائے تو پھر اس کے بعد further phagocytosis کا جو process ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں مایکروب مایکروب کہا جاتا ہے کہ اسی ایسے organism کو micromine small جو اتنا چھوٹا ہو کہ ہم اسے عام آنک سے نہ دیکھ پائیں اس کو دیکھنے کے لیے مایکروسکوپ کی ضرورت ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مایکروب ہے وہ کوئی virus یا bacteria ہو سکتا ہے اب ہوگا کیا یہاں پر جو ہم کہہ رہے تھے کہ white blood cells ہیں وہ کیا کرتے ہیں chemo texis مطلب chemo texis کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے chemical release کرتے ہیں جس ہوں اس کی direction کو شو کریں کہ اس طرح کا structure بناتے ہیں finger like projection جس کہ pseudopodia کہا جاتا ہے pseudopodia means false foot جو پاؤں کی طرح کا لگتا ہے جیسے پاؤں آگے بڑھ رہا ہوں لیکن false foot کیونکہ وہ true foot نہیں ہے اس لیکن ہم کہنے pseudopodia movement اس طرح کی movement ہوگی اب یہ جو بنا دیتا ہے جو سیل ہے اس کے اندر ایک اور اورگینلی پریزنٹ ہے جسے ایک گالجی باڈی کہا جاتا ہے اب یہ جو گالجی باڈی ہے ان کے سے آگے فردر جو ویزیکل ہیں اس پنچ آف ہو رہے مطلب یہ کہ ٹو ٹرین ہیں انہیں لائزو زومز کہا جاتا ہے لائزوزومز کے اندر خاص قسم کے انسائمز ہیں جنہیں ڈائیجسٹیو انسائمز کہا جاتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک ویزیکل بن گیا ہے جس کے اندر کیا موجود ہیں مائیکروب موجود ہیں یہ لائزوزوم جب اس کے ساتھ فیوز کرے گا تو اسے کہیں گے فیگولائزوزوم اب فیگولائزوزوم جو ہے جسے ہم نے بات کی تھی کہ لائزوزوم کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں ڈائیجسٹیو انسائم یہ اس کو ڈائیجسٹ کر دے گا تو ہم کہیں گے کہ اب یہ کیا ہے ریزیڈوال باڈی اور اب یہ جو ویسٹ میٹیریل ہے اس کو باہر ایکسکریٹ کر دیا جاتا ہے اس سیل سے باہر ایکسکریٹ کر دیا جائے گا جسے ایکزو سائٹوسز کے پروسسز جو مائکروب ہیں ان کو ڈائیجسٹ کر کے اور ان کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جو وائٹ پلٹ سیلز ہیں ان میں ایک اور قسم کے سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جنہیں کے لیمفو سائٹز کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمیونٹی کی بات کیجئے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمیونٹی ایکٹیویٹیڈ بائی لیمفو سائٹز ایمیونٹی کہتے ہیں کہ وہ پروسسز جس کے ذریعے سے ہماری باڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے ان مایکروب سے بچانے کے لیے ان وائرس بکٹیریا سے بچانے کے لیے اس پروسسز کو کیا کہا جائے گا ایمیونٹی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ بلڈ سیل جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اوپر ہم نے بات کی تھی وہ والے وائٹ بلڈ سیل جو فیکوسائٹوسز کا پروسس کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ لیمفو سائٹز کی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو مین ٹائپ کے لیمفو سائٹز پریزنٹ ہوتے ہیں بی سیلز اور ٹی سیلز اب اگر ہم ان کو فردر اپنی ڈائیکرام میں دیکھیں تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اگر انٹیجن انٹر ہو جاتا ہے باڈی میں انٹیجن کہا جائے گا کوئی بھی فوران پارٹیکل جیسے کہ وائرس ہے بیکٹیریا ہے مایکروب ہے اسے کہیں گے انٹیجن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انٹیجن کوئی انٹر ہو جاتا ہے باڈی میں تو لیمفو سائٹز جو کہ ہمارے اندر ایک اور سسٹم ہے جیسے کہ پلازمہ سیلز کہا جاتا ہے اب یہ جو پلازمہ سیلز ہیں مائٹوسس کے ذریعے سے یہ ڈیوائٹ ہوتے ہیں مطلب یہ ایک سے دو اور اس طرح سے ان کا جو نمبر ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلون آف پلازمہ سیلز بنیں گے کلون آف پلازمہ سیلز مطلب یہ کہ پلازمہ سیلز کلون کہتے ہیں ایک ہی جیسے یہ دونوں سیلز کیا ہوں گے ایک جیسے اب یہ جو بہت سارے ایک جیسے سیلز بن گئے ہیں پلازمہ سیلز کے اور یہ کون سے ہیں بی سیلز یہ فردر ایک وائی شیپ سٹرکچر کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹینز بناتے ہیں جنہیں انٹی بوڈیز کہا جاتا ہے اور یہ جو انٹی بوڈیز ہیں یہ فردر جا کے اٹیچ ہو جاتی ہیں ان انٹیجنز کے ساتھ ان وائیرس بکٹیریا کے ساتھ اور پھر ان کو ڈسٹرائی کرتی ہیں اب یہ تو ہم نے بات کی بی سیلز کی اور اب اگر ہم ٹی سیلز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کسی طرح سے جب کوئی انٹیجن انٹر ہوتا ہے بوڈی میں تو پھر فردر وہ کیا کرتا ہے کچھ بوڈی کے سیلز کو بھی ڈسٹرائی کرتا ہے تو جو ہمارے ٹی لمفوسائٹس ہیں وہ جو سیلز جنہیں اس وائیرس یا بکٹیریا نے اٹیک کیا یا اس کے وجہ سے ڈیمج ہو گئے یا اس سیلز میں انٹر ہو گئے یہ اس سیلز کے ساتھ اٹیج ہوں گے اور اس سیلز کو ڈسٹرائی کر دیں گے تاکہ وہ والا جو سیلز ہے وہ فردر باقی سیلز کو خراب نہ کر سکے ان کو ڈسٹرائی نہ کر سکے تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹی لمفوسائٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس طرح سے ہم نے بی لمفوسائٹ کا دیکھا کہ وہ انٹی بوڈیز بناتا ہے تو جو بی لمفوسائٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں اس رسپونس اسے ہیمورال ایمیون رسپونس کہا جاتا ہے اور جب ہم ٹی سیلز کی بات کرتے ہیں ٹی لمفوسائٹ کی بات کرتے ہیں تو اسے سل میڈیٹیڈ ایمیون رسپونس کہا جاتا ہے تو یہ تو کچھ فنکشنز ہم نے سٹیڈی کیے بلڈ کے